اور مرکزی درستہ علیہ میں اطول اشرفیہ مبارک پور میں اس مبارک میں فیلم اتشریف فرمات تمام معزز ظلماء اکرام اسلام جزئے اکرام طلباء حضرات درستانی اسلام علیکم حضرات درستانی آج ہم اپنے ملک کے دورتان کی آزادی کی پچھتہ ہمیز سالی میرا حضرات درستانی اس ملک کی آزادی کیلئی ہمارے اکابر میں پڑی خودتا ہے شہر کہتا ہے کہ دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں پیچھے ہم انگریز لے رہا تھا جب کنت ہاں جد میں بھی گوریوں کی مقصد نہ ہم نے چھوڑا جد میں بھی گوریوں کی مقصد نہ ہم نے چھوڑا قیدوں میں بھی نپدلا از میں جوان ہمارا قیدوں میں بھی نپدلا قیدوں میں بھی نپدلا از میں جوان ہمارا ریلوں میں راستوں میں ریلوں میں راستوں میں جیلوں میں محسلوں میں نارا تھا ہم کو دے دو ہندوستان ہمارا نارا تھا ہم کو دے دو ہندو ستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستاں ہمارا ہم بھل بھلے ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا بھل کے ہیر کی آسادی میں ہندو ستانیوں نے بہت پربانیاں دیتی خاص طور سے ہندو ستان کی مسلمانوں کا تحریک آزادی میں بہت پورچکا ہے ہندو ستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی قربانیوں کی دستانوں سے ہندو ستان کی تاریخ بھری پھری ایک غیر مسلم رائی تر لکھتا ہے کہ اکھارہ سو ستاون کے ودن میں پانچ لاس مسلمانوں کو سولی پر لگتا ہے جو بھی مسلمان اگریزوں کے ہاتھ لگتا اسے گرستار کیا جاتا ہاتھی کی پیچ پر بھٹایا جاتا کسی درخ کے نیچے کھڑا دیا جاتا جلے پر پھندہ ڈالا جاتا اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا پھندے میں لاش لٹکنے لگتی آنکھیں اگل کر باہر آ جاتے اور زبانیں ہن سے باہر نکل آتی یہ قربانیاں تھی ملک کی آزادی کے لیے مسلمان آج ہم ہندوستان کے ایک عظیم مدرسے میں یومِ آزادی منا رہے ان مدرسوں میں پڑھنے والے ان مدرسوں میں پڑھانے والے ان مدرسوں کو قائم کرنے والے اولاوانے اس بھر کو آزاد کرانے کی راہ میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا متعلق کیا جائے تو ہزاروں علماء کے نام ایسے مل جائے گے ان کی دستانیں مل جائے گی جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب تش قربانی کر دی آؤ تاریخ اٹھاؤ اٹھارہ سو ستاون کے قدر میں جو جو سب سے نمائیہ نام ملتا ہے وہ علماء قدر حق سہرابادی کا ہے اپنے وقت کے جلیل قدر علماء کی بارگاہوں میں جانوے عدد تیر کیا تھا علماء کی دستگاہوں میں حاضری دیتی اور علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کی قدر میں سب سے نمائیہ کردار جس نے آدھا کیا وہ علماء قدر حق سہرابادی تھے انگریزوں کے سلاح جہاد کے لئے باقاعدہ فتوہ مرتب کیا دہنی پہنچے لال قیرہ کی کوشیدہ مجلسوں تک صرف محضود نہیں رہے جنرل وقت خان سے حلاقات کی آزازی کے لئے مشورے کیے اور پھر جمعہ کے جن جان مسکی دلی میں علماء کی موجودگی میں عوام کی موجودگی میں انگریزوں کا اختلاف جہاد کا قطوہ سابق کیا تھا جس پر اس وقت پہ جلیل القدر علماء نے اپنے دستخط کیے سگنیچر کیے تھے آخر کار گرفتار کیے گئے مقدمہ چلا جس مختیر نے آپ کے سلاف گواہی دی تھی تچہری میں جدوں کے سامنے جبات کی علمی حیبت دیکھی علمی روض دیکھ کان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس آدمی نے قطوائے جہاد پر تستخط کیا تھا وہ یہ نہیں تھے اس وقت علامہ قضل حد خیر آباد للکار رشتے ہیں کہ اس سنلو میں نے جو فتوہ دیا تھا وہ فتوہ میں نے ہی دیا تھا آج میں اپنے اس فتوے پر پائم ہوں اور زدرا برابر بھی میں اپنے فتوے سے انہیرات نہیں کہا سزا سنائی جزیو ارنمان بھیجا گیا وہاں انجریزوں نے آپ پر آپ کے ساتھیوں پر ظلم و سرکار اٹھارہ سو اچسٹ ہجری ہی میں آپ کا دیس آہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ دیکھو ایک اور رمایہ نہ ملے گا مولانا قیفائد علی تا کی مراد آبادی کا انجریزوں کے سلاح جہاد کا فتوہ دیا تھا بریری کے اطراف میں لوگوں کو جہاد کی دعوت دینے کے لیے جہاد میں شامل ہونے کے لیے بریری کے اطراف میں دورے کیے تھے حویرین مراد آباد نے انجریزوں کے اطلاف علی جہاد بلند کیا تھا مولانا احمد اللہ شاہ احمد راسی نواب معنص الدین مولانا اسحاب علی کی ہمراہی میں انجریزوں سے مقابلے کیے تھے مراد آباد اور رانپور میں اکثر جنگوں میں پتہ حاصل کی تھی آخر کار اپنو ہی کی غلداری کی وجہ سے اپنو ہی کی سانش وں سے گھر تار ہوئے اٹھارہ سو اٹھا ور میں اور مراد آباد کی جیل سے ہوت کسل برسر آم انہیں سوری پر لٹکا دیا جا جب پھنسی کے لیے انہیں لے جا جا رہا تھا اس وقت ان کی زبان پر کچھ اشعار جاری تھے بارہانہ انداز میں پڑ رہے تھے کوئی غل باقی رہے گا نئے چمن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول ہے کوئی دم کا چہ چہ ہم سکین و باد نے ہے کوئی دم کا چہ 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 بھول بھولیں کو جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا سب پناہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب پناہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نام حضرت کا زبان پر سخن رہ جائے گا تاریخ خوٹاؤ ہندوستان کی آزادی کی ایک اور نام ملے گا آلہ حضرت امام احمد رضا قادری برین خدس صدر رو کے تعدہ بزرگوار حضرت رضا علی شاہ کا تحلی کے جنگے آزادی میں آپ دوسر مضاہدین کے ساتھ رہے برین میں آپ کا مکان اور مسکد انقلادیوں کے مراکز بنے رہے جنرل ہیڈسن نے آپ کا سر پلم کرنے مالے کو پانچ سو روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا مشہور مرک معرف ملی سن لکھتا ہے کہ برین کی سرزمین میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرنے والوں میں جو لوگ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ان میں سے ایک ہے جنرل بخت خان اور دوسرا ہے ان کا ساتھ دینے والا رضا علی خان وند قازم علی خان وہ لفتہ ہے کہ برین کی سرزمین میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جہاد کے لیے دعوت دینے والے رضا علی خان ہیں اگر یہ اور ان کے ساتھ والے ان کے مطقی ان کے ماننے والے انگریزوں کے خلاف نہیں اٹھتے تو برین کی سرزمین پر پبزہ کر لینا انگریزوں کے لیے بہت آسان تھا آؤ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اٹھاؤ پڑھو پڑھتے دی ہو لیکن جان بوجھ کر کے انکار کرتے ہو تاکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان کی قربانیوں کو غرابی آجائے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک اور نام ملتا ہے حضرت شاہ احمد اللہ مدر آسی کا انہوں نے انگریزوں کے ملاقات ہوئی تھی علماء کے مشروعے سے جب حضرت علامہ خضر حض خیرابادی میں جمعہ میں جام مسکر میں انگریزوں کے اخلاف قطعہ سادر کیا تھا اس قطعے پر جو روگ دست خط کرنے والے تھے ان میں سے ایک حضرت شاہ احمد اللہ مدر سی آگر اکھر صلیم پر گئے انہیں نقصان پہنچایا سخت پہنچایا کانپور میں بھی انگریزوں کا سامنا کیا انہیں نقصان پہنچایا لکنو میں بھی انگریزوں کا ستیا ناز کیا لکنو سے فیضاباد پہنچے فیضاباد میں انگریزوں کے خلاف لڑائی اور انہیں سخت نقصان پہنچایا آخر جب شاہ جہانپور گئے اور شاہ جہانپور کے میڈان کانگزار میں انگریزوں کے خلاف لڑائی ہوئی اس وقت اپنوں ہی کی قداری کی وجہ سے وطن فروش لوگوں کی بے وطائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس جنگ میں جو لوگ 181275 بھیجری میں جو لوگ شہید اور ہندوستان کی آزازی کی تاریخ کا مطالع کرو ایک اور نام ملے گا حضرت مصبی احمد کا علی گر میں تھے انگریزوں کی نوکری کرتے تھے سرکانی محکمے میں تھے لیکن جب بریلی میں تبادرہ ہوا اور اس بمانے میں روحیل کند اور بریلی انقلاب کا مرکز تھا ملک کی آزازی کے لیے کوششن کرنے مارے لوگ جو مجلسیں کرتے تھے ان مجلسوں میں شریف ہوا کرتے تھے بریلی میں انگریزوں کے خیار جو محاربہ ہوا محاربہ بریلی میں مسلمان بہت محلق کے ساتھ بیچگنی کے ساتھ مڑے اول اول پتہ ہوئی اس میں حضرت مکتی انائیت احمد کا بودی شامی رہمائی کر رہے تھے تیازت کر رہے تھے لیکن آخر میں اپنوں ہی کی غرداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا جب بریلی کی سلزمی میں حضرت کا تسل ہو گیا جو روز کے تار ہوئے ان میں حضرت مکتی انائیت احمد کا بری بھی تھے 18 سو اکھا میں انہیں کارا کامی کی سما سنائی جاتی ہے جزیر اندبان بھیج دیا جاتا ہے وہاں پہلے سے ہی حضرت علامہ فضل حق حیرابادی موجود ہیں جیل میں مختلف کتابوں پر کام چکتے ہیں یہ دونوں حضرت کچھ لوگوں کی کوشش سے حضرت مختی انائیت احمد کارا ری جیل سے رہا ہوتے ہیں کارا پہنچ دن وہاں رہتے ہیں اور کانپور جلے جاتے ہیں مدرسہ قیز عام قائل کرتے ہیں مدرسہ قیز عام قائل کرتے ہیں کانپور میں مشہور زمانہ علی و بزر حضرت مفتی رسول علی بڑھی کو کار نہیں جانتا ہے ان کے مدرسہ مدرسے پیز عام سے قائل ہونے والے سب سے پہلے آلیا 1833 ہجری میں حج و زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں پانی کے جہاز پر بیٹھتے ہیں پہاڑ سے جہاز ٹکنا جاتا ہے اور آپ پانی میں غرض ہو جاتے ہیں بھوک جاتے ہیں اس عالم میں کہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں نماز پڑھ دیتے ہیں یہ علماء ہیں یہ درست دینے والے ہیں یہ علماء کی ٹیم تیار کرنے والے ہیں یہ مدرس قائل کرنے والے ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے قربانی آدی ہیں ہا انہی مدرس کو بگنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ملک کی آزادی کے لیے جن علماء نے جن مدارس نے جن دستگاہ نے اتنی عظیم قربانیاں دیں اور جن کی قربانی وں کی بجے سے آج ہم آزادی کی سانس رہے ہیں آزادی کی راہ میں قربانی دینے وجہ انہی علماء کو بگنام کیا جا رہا ہے انہی مدارس پر انظامات لگائے جا رہے ہیں انہی مدارس کو دہشت کرنی کا عرضہ قرار دیا جا رہا ہے آج حقوق اس بات کی ہے کہ اہل مدارس مدارس کے ان علماء کو ان مدارس کو دنیا کے سامنے لائیں جنہوں نے اس ملک کی مدارس نے کیا قربانی دی ہیں ان مدارس پہنے والوں نے کیا قربانی دی ہیں ان مدارس پہانے والوں نے کیا قربانی دی ہیں اور اماں نے کیا قربانی دی پوردگار عالم ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے اور روی اپنی تاریخ آزادی کو پڑھنے دنیا تاریخ کو محفوظ رکھتے اور ان مدارس کی حقیقت حقیقی صورت دنیا کے سامنے لائے وما توفیق اللہ اللہ السلام